بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے آمین آج میں بڑھا رہی ہوں شبلہ میرچ اور چنکی دال کا بہت ہی مزے دار سالن اس کے لئے ایک ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون سرخمش پاورڈر ہے ایک ٹیبل سپون دھنیے کا پاورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی ہے اس پہ دو ٹیبل سپون پانی ملا کر اچھی طرح سے پیسٹ پنا لیں گے دو ٹیبل سپون آئل لیں گے اور اس کو گرم کر لیں گے اور فلیم کو میں نے لو رکھا ہوا ہے اور ایک ٹیبل سپون درمیانی سائز کی اس کو میں نے چکور کٹ لیا ہے اب اس کو تقریباً ایک منٹ تک پرائے کریں گے کیونکہ اس کو گولڈن نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو ہلکا سا ٹرانسپینٹ کر لینا ہے اب یہ پیاز ہلکی سی نرب ہو گئی ہے تو اب اس میں شبلہ مرچ چال دیں گے اور شبلہ مرچ ایک بڑے سائز کی ہے چار ہری مرچے ہیں ان کو میں نے باری کٹ لیا ہے اور ہری مرچیں آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں اس کو دو منٹ تک ہلکی آنچ پر پرائے کریں گے یعنی لو فلیم پر شبلہ مرچ کی خوشبو بڑے زبردست آرہی ہے اور ہری مرچوں کی خوشبو بھی ساتھ میں آرہی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار سی خوشبو آرہی ہے تو دلچارہ اس کو ایسے ہی کھا لیا جائے تو اب اس کو میں نکال لوں گی اس کو تقریباً میں نے دو منٹ فرائے کیا ہے اب یہ ہاف کپ آئل لیں گے اور اس کو گرم کر لیں گے اور اس میں وہ مسالہ جو پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور اب یہ پیانے میں تھوڑا سا مسالہ لگا ہوا تھا تو اس میں پانی ڈال کے تھوڑا سا کھنگال کے ڈال دیں گے اور اس کو تقریباً پانچ منٹ فرائے کریں گے اور فلیم کو میں نے لو ہی رکھا ہوا ہے مسالہ کی خوشبو آرہی ہے پانچ منٹ پھول لیا ہے میں نے اب اس میں ٹیماٹروں کا پیسٹ ڈال دیں گے اور یہ چار درمیانے سائز کے ٹیماٹر ہیں ٹیماٹر ڈالنے کے بعد بھی پانچ منٹ تک اس کو فرائے کرنا ہے اور فلیم کو لو ہی رکھنا ہے اب اس میں نمک ڈال دیں گے اور نمک حض بے ذائقہ ہے میں نے ہافٹی سپون ڈالا تھا تو ماشاءاللہ مسالہ زبردست پھونڈ رہا ہے اور اس میں آئل نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور اس کی خوشبو بھی زبردست آ رہی ہے ٹیماٹروں کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے اب اس میں ہافٹ کپ پانی ڈال دیں گے پانی ڈال کر اس میں ایک اوبال لے آئیں گے ایک بوائل آنے کے بعد اس میں یہ بوائل چینے کی دار ڈال دیں گے پانی میں نے اس لئے ڈالا ہے کہ اگر مسالے میں دار ڈال دیتے ہیں تو وہ بہت ہی خوشکسی ہو جاتی ہے اب اس میں یہ شملہ میچ پیاز اور ایمیچ جو فرائے کی تھی وہ ڈال دیں گے اور اس کو کور کر کے پانچ منٹ تک دھم دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ کتنی زبردست خوشبو اس میں سے آ رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی بہت ہی زبردست سالن تیار ہوا ہے اور یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ رسیپی ضرور پسند آئے گی خوش رہیے اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ رہ پیز